الحمدللہ اللہ اللہ انزل القرآن وہدانا بہی الہ قائد الایمان و اظہرنا حاضر دین علی سائر الادیان والصلاة والسلام الاتمان فی کل حین و آن وعلا سید و لد ادنان وعلا آلہی و صحبہی و حزبہی و من طبعہم بے احسان و اجعلنا منہم یا منان یا رحمان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم دو سالات کے بعد فقیر مولانا صادق نشمندی رمضان ٹی وی اسکارٹ لینڈ کے اس پروڈرام میں حاضر خدمت ہیں اور ساتھ میں آپ کے سامنے جو ہے الحمدللہ کچھ مہنے مذارات کے حوالے سے بھی عرض کیا مزید کچھ باتیں عرض کرنے کی میں کوشش کروں گا اور پھر ان کے بعد آگے بھی اللہ والوں کی شان کے حوالے سے کچھ روحانیت کی باتیں اسلام اور روحانیت کے حوالے سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا ایک بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ ہیں پوری دنیا سے سفر کرتے ہوئے مختلف بزرگوں کے مذارات پر جاتے ہیں پاکستان میں کئی ایسے لوگ ہیں جو کراچی میں رہتے ہیں مگر یہاں سے سفر کر کے دادا صاحب کے مذار اسپیشلی جاتے ہیں اسی طرح جو ہے کئی ایسے لوگ ہیں جو بابا فرید رحمت اللہ کے مذار شریف پر اسپیشلی حاضری دیتے ہیں کئی ایسے ہیں جو سلطان باہو رحمت اللہ کے بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں بہاودین زکریہ ملتانی کے بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں یہاں سے جو ہے وہ حاضری دیتے ہیں اسی طرح جو ہے وہ کئی ایسے لوگ ہیں جو بغداد شریف خاص کر ربی السانی میں جاتے ہیں وہاں مذارات پر حاضری دیتے ہیں عبداللہ میں پچھلے سال جب بغداد شریف حاضر ہوا تو ایک وہ تھے شخص ملے مجھے اور وہ دو سال پہلے بھی بغداد شریف میں ان سے ملاقات ہوئی تھی وہ کہنے لگے میں جا رہا ہوں یہاں سے دمشق جا رہا ہوں غالباں دمشق کا نام لیا کہاں وہاں ایک مذار ہے ان کی زیارت خالی ان کی زیارت کرنے جا رہا ہوں غالباں ایوب کردی رحمت اللہ نے انہوں نے ذکر کیا خالی مذار اور مذار کی زیارت اتنا لمبا سفر کر کے جا رہے ہیں اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ والے جو ہوتے نا اللہ والے وہ ہیں کہ آپ یہاں بیٹھے بیٹھے آپ ان کو فاتحہ پڑھے ان کو جو بھی آپ کھانا ملائیں عیسالے سواب کرے وہ پہنچ جاتا ان کو سواب تو جب سواب پہنچ جاتا ہے اور ان کے بارگاہ میں آپ جو پیش کرے وہ پہنچ جاتا ہے اس کا سواب پہنچ جاتا ہے تو سوال یہ ہے کہ بندہ یہاں سے اتنا لمبا سفر کیوں کریں اتنا لمبا جس میں وہ گھر چھوڑے گھر والوں کو چھوڑے گھر والی کو چھوڑے دوست کو چھوڑے کاروبار چھوڑے اپنے عزید وقارے کو چھوڑے اپنا بستر چھوڑے اپنا کام کاج کو چھوڑے کاروبار کو چھوڑے یہاں تک کہ اپنا شہر ملک کو چھوڑے یہاں تک کہ اجنبی ملک جائے یا اجنبی جگہ جائے جب یہیں بیٹھے بیٹھے آپ فاتحہ پڑھیں آپ یہیں بیٹھے بیٹھے آپ غصے پاک کو فاتحہ بڑھ کے گیارمی شریف کے حوالے سے پیش کریں پہنچ جاتا ہے جب پہنچ جاتا ہے تو اس صورت میں یہاں سے آپ کو اتنا دور جانے کی ضرورت کیا ہے یہ بھی ایک سوال ہے یعنی بیٹھے بیٹھے جو آپ فاتحہ پڑھ سکتے تو آپ کیوں جا رہے ہیں اتنا خرچ کر رہے ہیں اور وہاں جا رہے ہیں جس جگہ آپ جا رہے ہیں بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ وہاں آپ کی مزاج کی مطابق آپ کی غزہ بھی نہیں مل پاتی کئی لوگ ہیں جو یہاں پاکستان کے رہنے والے ان کی غزہیں پاکستانی غزہ ہیں اور جب وہ بغداد جاتے ہیں تو وہاں کی غزہیں چینج ہوتی ہیں تو ان کے لئے وہ بھی ایک وہ ہوتا ہے تو اب یہاں پر اس صورت میں جو ہے وہ سوال یہ ہے کہ جب دعائیں پوری ہو جاتی ہیں سواب پہنچ جاتا ہے تو یہاں سے وہاں جانے کی ضرورت کیا ہے امام فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ جواب دیتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے جب بندہ یہاں سے سفر کرتا ہے اور سفر کر کر جس مزار کی در جاتا ہے تو آپ کا جب قدم یہاں سے اٹھتا ہے تو ان کی روحانی توجہ آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور جیسے جیسے آپ کا سفر بڑھتا ہے آپ کے قدم بڑھتے ہیں آپ کی سواری بڑھتی ہے ان کی روحانی توجہ بڑھتی جاتی ہے اور یہاں تک کہ جب آپ ان کے دربار میں پہنچتے ہیں تو ان کے آپ مہمان ہوتے ہیں اور وہ آپ کے مہزبان ہوتے ہیں اور ان کی خاص خاص روحانی توجہ متوجہ ہو جاتی ہے اور یہاں تک کہ پھر جب آپ ان کے مہمان ہو آپ دنیا کے کسی آلہ طبقے کے بعد جائے ان کے مہمان من کے تو اپنی شان کے مطابق آپ کی توازو کریں گے آپ کسی غریب کے پاس جا کر وہ کریں تو وہ آپ کو تھوڑا بہت آپ کو کوئی دالچاول کھلا دے گا مگر کسی کمیشنر کے آپ دعوت میں جائے کسی وزیر آلہ کی دعوت میں جائے تو وہ آپ کی توازو بڑی آلی شان طریقے سے کرے گا اور جب اس کو پتا ہو کہ وہ آ رہا ہے فلا شخص آ رہا ہے ان کی توجہ ہو تو سمجھو کہ وہ آپ کو ویلکم کر رہے ہیں کہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں فلا آ رہے ہیں اب جب آئے تو انہوں نے پوری تیاری کی ہوتی ہے اور اس کی مطابق وہ آپ کو آپ کی شان کو نہیں دیکھتے وہ اپنی شان کو دیکھتے ہیں اور پھر آپ کی توازو آپ کی مہمال نوازی کرتے ہیں تو اسی طرح جب بندہ گھر سے نکلتا ہے اس کا ارادہ ہوتا ہے ان کی توجہ شروع ہوتی ہے اس کے قدم بڑھتے ہیں ان کی توجہ بڑھتی جاتی ہے جب آپ وہاں تک پہنچتے ہیں ان کی خاص توجہ شروع جاتی ہے یہاں تک کہ پھر جب آپ جا کر وہاں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو پھر وہ مرادیں وہ مقصود جلد سے جلد پورے ہوتے چلے جاتے ہیں اور حاجتیں جلد سے جلد مرادیں پوری ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اسی لیے جو ہے وہاں جانا یہاں سے پڑھ کر بخشنا بھی اچھا ہے یہاں سے پڑھ کر ایسال سواب کرنا بھی اچھا ہے مگر وہاں جانا اور وہاں جا کر پھر دعائیں مانگنے پر زیادہ ہی برکتیں حاصل ہوتی ہیں اسی لیے جو ہے وہ بڑی برکتیں حاصل ہوتی اب یہاں پر ایک بات میں قبر کے حوالے سے بھی ارش کروں آلہ حضرت سے کسی نے کہا کہ اگر کوئی بندہ گھر میں بیٹھ کر کہ اپنے ماں باپ کو کسی کو فاتحہ پڑھ کر بخشتا ہے وہ اچھا ہے یا قبرستان جائے تو وہ زیادہ اچھا ہے آپ نے فرمایا کہ گھر میں بیٹھ کر پڑھے گا تو ایک فائدہ ہوتا ہے قبرستان جاتا ہے تو تین فائدہ ہوتے ہیں پوچھنے والے نے کہا کہ حضرت گھر میں ایک فائدہ کیا ہوتا ہے اور قبرستان جانے پر تین فائدہ کیا ہوتے ہیں آپ نے کہا گھر پر ہوگا اس نے جو فاتحہ پڑھی جو پڑھا وہ سواب پیش کر دیا تو یہ فائدہ ہوا کہ سواب ایسال ہو گیا وہ ایسال سواب ہو گیا مگر جب وہ یہاں سے وہاں جاتا ہے تو پہلا فائدہ تو وہاں جا کر جو وہ پڑھ کر بخشتا ہے تو وہ ایسال سواب وہاں ہو گیا وہ تو یہاں بھی ہوا وہاں بھی ہوا تو ایسال سواب تو دونوں جگہ ہوا مگر اس کے ساتھ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہاں کھڑے ہو گا جب وہ فاتحہ پڑھتا ہے یا قرآن پڑھتا ہے جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں خدا کی رحمتیں برستی ہیں چھماچم رحمتیں برستی ہیں تو اس قبر میں بھی رحمتیں چھماچم برستی ہیں خدا قرآن کی برکت سے تو یہ فائدہ کہ وہاں آپ نے پڑھا تو وہاں اور رحمتیں برسیں یہ دوسرا فائدہ ہوا تیسرا یہ کہ جب آپ قبرستان جاؤ گے تو آپ کو خود احساس ہوگا کہ ایک دن مجھے آنا ہے تو موت کا خیال آئے گا جو آخرت کی طرح آپ کا رجحان بڑھائے گی تو یہ تیسرا فائدہ ہوا آپ گھر بیڑے میں ڈیپ کو تھوڑی خیال آئے گا چونکہ جس ماحول میں رہتا ہے وہی تخیلہ گھومتے ہیں جب مندہ قبرستان جاتا ہے اور قبر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے کبھی وہ کزن کی قبر دیکھتا ہے کبھی وہ چچا کی قبر دیکھتا ہے کبھی ماں کی قبر دیکھتا ہے کبھی وہ پڑوسی کی قبر دیکھتا ہے کبھی وہ جو مال میں مال و دولت میں لگا اور دنیا داری میں لگا تو اس کی قبر دیکھتا ہے تو کبھی وہ طاقتور اور سہد مند والے جو تھا اب اس کا انتقال اس کی قبر دیکھتا ہے تو اندر اس کو جھنجوڑ شروع ہوتی ہے اور ہوتا ہے کہ اوہو یہ سب چلے گئے اجڑ گئے وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے سکندر جب دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی تھے موت کی کس سے رشتداری ہے آج تمہاری کل ہماری باری ہے اور اس کو اندر ہی اندر وہ ہوتا ہے تو یہ تب ہوتا ہے جو قبرستان جائیں آج ہمارے معاشرے میں قبرستان جانے کا سلسلہ بھی بڑا کم ہو گیا جب ہی تو ہم دنیا کے لہب و لعیم میں مستقل ہو گئے تو اسی لیے بندے کو چاہیے کہ وہ مزارات پر جائیں اور ان کے فیوز و برکات کو حاصل کریں حتیٰ کہ حضرت غوث پانک محبوب سبحانی قندل نورانی شہباز الامکانی شیخ عبدالقاد جلانی قدس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو میرے مدرسے کے دروازے سے گزرے فرمایا ان اللہ وعدنی اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ اگر کوئی میرے مدرسے کے دروازے کے سامنے سے گزرے گا مسلمان گزرے گا اللہ اس کے عذاب میں تقفیف کر دے گا کتنی بڑی بشارت عذاب میں تقفیف ہو جائے گا مدرسے کے دروازے کے سامنے سے گزر جائے اب یہ سوچنے والی بات ہے کہ کوئی حضرت غوث پاک کے مزار کے دروازے کے سامنے سے گزر جائے تو اللہ اس کے عذاب میں تقفیف کر دے اور کوئی در غوث پر جا کر بیٹھ جائے وہاں بیٹھ کر دعائیں کرے اور وہاں بیٹھ کر جو ہے وہ عشقباری کرے اور وہاں بیٹھ کر ان کا وسیلہ دے تو جو مسلمان دروازے کے سامنے سے آپ کے مدرسے کے دروازے سامنے گزر جائے اس پر مہربانیوں کا سلسلہ ہو جائے اور جو وہاں بیٹھے اور بیٹھ کر وہاں پر عرض کرے اور ان کی توجہ کو حاصل کریں تو اس پر کتنی کرم نوازی ہوگی اس پر کتنا وہ ہوگا خود غصے پاک محبوب سبحانی کندلی نورانی شہواز الامکانی شیخ عبدالقاد جلانی فرماتے ہیں کہ کوئی مشکل میں ہو وہ اللہ کے بارگاہ میں میرا وسیلہ دیں اللہ اس کی حاجت کو پوری فرما دے گا فرمایا کوئی کسی مصیبت میں مجھے بکارے اللہ تعالی اس کی حاجت پوری کر دے گا یہاں تک کہ آپ فرماتے ہیں کہ صلاة الغوثیہ پڑھ کر جب دعا مانگے تو اللہ اس کی حاجت اس کے مسئلے کو حل فرما دے گا صلاة الغوثیہ اس نماز کو جس نماز کو غصے پاک نے باقاعدہ اس کی آپ نے جو ہے وہ آپ نے بتایا اور اس کے بارے میں عالی حدد فرماتے ہیں کہ صلاة الغوثیہ وہ ہے کہ اس کو پڑھ کر جب بھی میں نے دعا کی اللہ نے میری مسئلے کو فورا حل کیا شیخ عبدالحق محدث دہلوی جیسے عالم ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی صلاة الغوثیہ میں نے پڑھی میرا مسئلہ فورا حل ہوا ملہ علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صلاة الغوثیہ پڑھی فورا مسئلہ حل ہوا بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ صلاة الغوثیہ جب پڑھی گئی تو اس کی برکت سے مسئلہ فورا حل ہوا حتیٰ کہ صلاة الغوثیہ کی باقاعدہ بزرگوں نے دوسرے بزرگوں کو اجازت دی ہیں اور اس کو پڑھنے سے اللہ تعالی حاجتیں پوری فرماتا ہے مسئلہ حل ہو جاتا ہے آپ سننے والے آپ دیکھنے والے یقیناً آپ میں سے کئی پریشانیوں میں ہوں گے کئی مشکلات میں ہوں گے کسی کو رشتے کا مسئلہ ہوگا کسی کو کاروبار کا مسئلہ ہوگا کسی کو کوٹ کا مسئلہ ہوگا کسی کو گھر کا مسئلہ ہوگا کسی کو اولاد کا مسئلہ ہوگا کسی کو کوٹ کا مسئلہ ہوگا کسی کوئی بھی آپ میں دیکھنے والا کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں وہ ہوں جس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے ہر بندی کو کوئی نہ کوئی ٹینشن ہوگی بچوں کو اسکول کی ٹینشن یا ایکزمز کے پاس ہونے کی ٹینشن آگے گریڈ بڑھنے کی ٹینشن بڑوں کو ڈیوٹی کی ٹینشن یا بیوٹی کی ٹینشن یعنی کوئی نہ کوئی ٹینشن ہوتی ہے تو اب اس کے لئے اگر سلاة الاسرار جس کو صلات الاسرار بھی کہا گیا صلات غوثیہ بھی کہا گیا یہاں پر غوثیہ پاک فرما دے جو پڑھے اللہ اس کی حاجت پوری فرما دے اب یہ صلات غوثیہ کیا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے اس طریقے سے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے صوفیوں نے فرمایا اس کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ دو رقعات نفل پڑھیں اچھا دیکھیں نفل فجر کے بعد پڑھنا مانا ہے یہ دہر میں رکھئے گا اثر کے بعد پڑھنا مانا ہے اسی لئے بزرگوں نے کہا بہتر ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد نفل پڑھ لے صلات غوثیہ یا تو پھر یہ کہ آپ زہر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں شاہ کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں دو رقعات نفل ہیں اور زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا ایک ہوتا ہے بندہ سوہے کہ بڑا ہوا اتنا ٹائم تو کوئی ٹائم بھی نہیں لگتا بھئی غوثیہ باق فرماتے ہیں یہ دو صلات غوثیہ جس کو صلات الاسرار بھی کہتے ہیں نیت کی میں نے نماز غوثیہ واسطے اللہ تعالیٰ کے مو میرا قابط شریف کے اللہ اکبر نیت کر کے آپ نے اللہ اکبر ہاتھ باندھا سورہ فاتحہ پڑھی سنہ کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد گیارہ مرتبہ چونکہ غوث پاک کی نسبت گیارویں سے ہیں گیارہ مرتبہ قلولہ شریف پڑھیں اس کے بعد پھر جب دوسری رقعات پڑھیں سورہ فاتحہ کے بعد پھر گیارہ مرتبہ قلولہ شریف پڑھیں جب آپ نے دو رقعات مکمل کی سلام پھیر دیا سلام پھیرنے کے بعد پھر آنکھیں بند کریں آپ یہ تصور رکھیں یہاں پر ایک طریقہ ہے کہ تھوڑا سا استغفار پڑھیں استغفالاللہ استغفالاللہ اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ حضور علیہ السلام پر درود پڑھیں اور تصور یہ رکھیں کہ وہ اپنے گھر پر نہیں مصطفیٰ کے در پر موجود ہیں اس تصور کے ساتھ جو ہے وہ درود شریف پڑھیں اور درود شریف پڑھنے کے بعد پھر جو ہے پاکستان سے گھو سے پاکستان کا جو مزار وہ شمال کی جانب ہے اب جس ملک میں آپ ہیں وہاں سے آپ اندازہ کریں چونکہ ہمارے ہاں پر یہ ہے کہ شمال کی جانب پاکستان سے شمال کی جانب جو ہے وہ گھو سے پاکستان کا مزار ہے تو اب وہ بغدان گھو سے پاکستان کا مزار کی طرف گیارہ قدم چلیں ہر قدم پر یہ کہیں یہ کہیں اور دل میں اپنا مقصد ذہن میں رکھیں اور یہ تصور رکھیں کہ گھو سے پاکستان سن رہے ہیں اور یہ دل میں تصور رکھیں کہ آپ اللہ کے بارگاہ میں دعا کریں میرا یہ مسئلہ آل ہو یہ کہتے بھی آپ گیارہ قدم چلیں ہر قدم پر گھو سے پاکستان سے استغاثہ کریں ان کو پکاریں اور یہ ارز کریں کہ آپ اللہ کے بارگاہ میں دعا کریں میرا یہ مسئلہ آل ہو جب گیاروے قدم پر کھڑے ہو جائیں تو اللہ کے بارگاہ میں دعا کریں غوث پاک کا وسیلہ دیں اللہ کے بارگاہ میں اللہ کے محبوب کا وسیلہ دیں دعا مانگیں تو یہاں پر آپ کی جو بھی حاجت ہوگی اللہ حاجت پوری فرما دے گا اور ناظرین اور سامعین یہ آپ بات ذہن میں رکھیں کہ بڑے بڑے علماء بڑے بڑے بزرگوں نے بتایا کہ یہ اس طرح جب دعا مانگی گئی تو ان کے حاجتیں پوری ہو گئے ان کا مسئلہ فولان حل ہو گیا تو اسی لئے اس کو صلات اصرار یا صلات غوثیہ کہا گیا غوث پاک کا دربار کوئی اہم دربار نہیں ہے آپ فرماتے ہیں کہ ہو سکے تو روزانہ میرے پاس آؤ اور فرمایا جو روزانہ نہیں آسکتے تو پھر یہ ہے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ آؤ فرمایا ایک مرتبہ ہفتے میں نہیں آسکتے تو مہینے میں ایک مرتبہ آؤ فرمایا مہینے میں نہیں آسکتے تو سال میں ایک مرتبہ آؤ سال میں ایک مرتبہ نہیں آسکتے تو زندگی میں ایک مرتبہ میرے پاس آؤ اور آؤ ہزاروں رحمتیں میرے پاس سے لے کر جاؤ اب لوگو یہ نوٹ کما کما کر بینک میں بھر بھر کر رکھ رہے ہو اور یہاں تک کہ سونا بنا بنا کر جو ہے صندوقوں کو بھر رہے ہو یہ نوٹ کس کام آئے گا یہ کیا فائدہ اس کا آپ فرمانے آؤ روزانہ آؤ روزانہ نہیں تو ہفتے میں ہفتے میں نہیں تو مہینے میں مہینے میں نہیں تو سال میں زندگی میں ایک دفعہ آؤ اور ہزاروں رحمتیں میرے پاس سے لے کر جاؤ آپ فرماتے ہیں کہ میں وہ سمندر ہوں جس کا کوئی ساحل نہیں ہے یعنی اس دربار میں آنے والا جو آتا ہے اس کی مرادیں اس کی حاجتیں پوری ہوتی ہی ہیں کوئی ایسا نہیں جس کی حاجتیں اور مرادیں پوری نہ ہوں یہاں آؤ تو صحیح اور پھر فرمایا علماء میرے پاس آؤ تو اپنے علم اور اپنا زہد کا جو ہے نا وہ ایک طرور رکھ کراؤ اپنی پریزگاری کا جو ہے نا وہ ایک طرور رکھ کراؤ کیونکہ عالم جو باتا ہے تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے میں عالم ہوں میرے ساتھ میں تو این سے کھڑاؤں گا میں عالم ہوں اس کے اندر علم کا ایک بڑا وہ ہوتا ہے زہد کا وہ ایک بڑا روب ہوتا ہے آپ فرماتے علماء جب میرے پاس عالم آؤ تو اپنا زہد اپنا علم ایک طرف رکھ کراؤ اور جو تقدیر میں تمہارے ہیں وہ میرے پاس سے لے کر جاؤ فرمایا میرے پاس آتے ہیں فرشتے آپ فرماہ دیے رب العزت کے آدھاں مجھ سے سکھتے ہیں اب آپ اندازہ کیجئے کہ کوئی عام دربار ہے غوثی پاک کا غوثی پاک کا دربار کوئی عام دربار ہے اس دربار سے کوئی خالی جائے گا صرف یہ ہے کہ اللہ کی عطا سے اللہ نے ان کو روحانی طاقت روحانی پاور دیا روحانی تصرف دیا کہ ان کے دربار سے کوئی خالی نہیں جاتا غوثی پاک اللہ کا وہ بڑی نعمت ہیں ان سے فیضیاب ہونے کے لئے ہمیں اور ان سے تعلق مضبوط کرنا ہوگا جتنا تعلق ہمارا مضبوط ہوگا اتنا ہم پر مہربانیاں بڑھتی چلی جائیں گی یہاں تک کہ آپ فرماتے ہیں کہ جناتوں کے بھی پیر ہیں فرشتوں کو بھی پیر ہیں اور انسانوں میں بھی پیر ہیں اچھا انسانوں میں کوئی کسی کا پیر تو کوئی کسی خاص سلسلے کا پیر تو کوئی خاص سلسلے کا پیر کسی کا سلسلہ ایک ہے وہ انہی کا پیر کوئی ان کا پیر ہے غوثِ باق فرماتے ہیں میں سب کا پیر ہوں یعنی میں فرشتوں کا بھی پیر ہوں میں جنات کا بھی پیر ہوں اور یہاں تک کہ میں جو ہوں وہ انسانوں کا بھی پیر ہوں سارے جو ہے وہ الحمدللہ وہ میرے در سے خیزیاب ہوتے جا رہے ہیں ایک شخص تھے وہ ایک عظیمت پڑھتے تھے ان کا یہ عالم تھا کہ وہ عظیمت جب پڑھتے تھے غوثِ باق کے دور میں تو اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ وہ عظیمت جب پڑھتے تو جن حاضر ہوتا پھر وہ جن سے کام لیتے ان کا ایک طریقہ تھا اب وہ پڑھ رہے ہیں وہ عظیمت پڑھ رہے ہیں کہ جن حاضر ہوتا جن حاضر ہی نہیں ہوا پریشان ہو گئے کہ یہ میں جب عظیمت پڑھتا تھا تو جن حاضر ہو جاتا غوثِ باق کا دور تھا مگر ابھی جن حاضر ہی نہیں ہوا حیرت میں آگئے تو آخر کار جو ہے وہ کافی دیل کے بعد جو ہے پھر دیکھا کیلئے سننی گئے تھے اور فرمائے جب ہم غوثِ باق کا بیان ہو رہا ہو تو اس وقت جو ہے وہ آپ نہیں بلائے کریں اور اس طرح جو ہے آپ جو ہے نا وہ ہمیں نہیں بلائے کریں چونکہ پھر پوچھا اچھا تم جنات بھی غوثِ باق کا بیان سننے جاتے ہو فرمائے جتنے انسان ہوتے اس سے زیادہ جنات ان کے بیان سننے جاتے ہیں اور ان کے ہاتھ پر توبہ کرتے ہیں ان کی اطاعت کرتے ہیں ان کا فیوز و برقاد حاصل کرتے ہیں یہاں تک کہ لبنان کے اندر ایک شیخ جبلی کے نام سے ایک بزرگ تھے وہ شیخ جبلی کے نام سے جو بزرگ تھے ان کا یہ تھا کہ وہ ساڑ سال تک ایک پہاڑ پر آپ رہے اور وہیں پر ریاضت وہیں ذکر اسکار اور یہاں تک کہ وہ جب پہاڑ پہاڑ کو جبل کہا جاتا ہے تو وہ پہاڑ پر رہ رہے کر ان کا نامی شیخ جبلی پڑ گیا تو ایک شخص کہتے ہیں جب میں لبران پہنچا تو وہاں بزرگوں کم ملتے ملتے جب وہاں پہنچا تو غوث پاک کے دربار سے فیضیاب ہوا جائے یہ جو کوشش کی جائے ان کے دربار میں جائے اور وہاں سے دربار سے فیضیاب ہو ایک شخص غوث پاک کے دور میں ایک نوجوان آیا کہنے لگی میں نے اپنے خواب میں دیکھا میں نے دیکھا کہ خواب میں کہ میرے والد کو باقاعدہ عذاب دی جا رہا ہے اور وہ بڑے پریشان ہے اور تکلیف کے اندر ہیں اور وہ تکلیف کے اندر وہ موجود ہیں اور اس صورت میں وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا تم حضرت شیخ عبدالقادش جیلانی غوث پاک کے دربار میں جاؤ اور جا کر ان کو بتاؤ کہ میں تکلیف میں ہوں تو آپ کو جب بتائے تو آپ نے کہا کہ کیا تمہارے والد کیا ہمارے مزار مدرسے کے سامنے گزرے ہیں انہوں نے کہا تو غوث پاک نے آنکھے بند کی اور فرمایا ہاں آپ نے فرمایا کہ ہم نے روحانی دیکھ لیا ہے اور یہ ہے کہ انشاءاللہ عذاب میں تکلیف ہو جائے گا اگلے دن پھر وہی نوجوان غوث پاک کے دربار میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت میرے والد کو میں نے دیکھا کہ وہ جنت میں ہیں اور خوشی میں ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یہ جو مجھے جو پہنایا گیا ہے نا یہ غوث پاک کی مہربانی کی برکت صلی اللہ تعالیٰ نے مجھ پر قلم نوازی فرما دی ہے تو یہ عام شخصیت نہیں بلکہ آپ کو یہ عالم تھا غوث پاک کا کہ حضرت ابو المعالی ایک شخص کہتے ہیں کہ غوث پاک کا بیان چل رہا تھا اور بیان کے دوران فرمایا کہ آپ کو پیشاپ کی حاجت ہوئی واشروم کی حاجت ہوئی بڑا پیشاپ کی حاجت ہوئی اور کہنا کہ اتنی رش بھی تھا اور پریشان میں کیا کروں اور اٹھ کر میں چل بھی نہیں پا رہا تھا باز دفعہ باز کی ایسی حالت ہو جاتی ہیں کہ چلنا ہی مشکل ہو جاتا اور کہا میں بڑا پریشان میں کروں تو کیا کروں ایسے موقع پر غوث پاک کا بیان چل رہا ہے اور آپ وہ عبو المعالی کہتے ہیں کہ میں نے دل ہی دل میں غوث پاک سے فریاد شروع کی نظر فرمائے غوث پاک یہ اس تقلیب میں ہوا اب نظر فرمائے تو اس وقت جب آپ نے کہا تو اسی وقت اہل نظر کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ غوث پاک اپنے مربد و جلوہ ہیں مگر آپ جسمی مثالی میں آپ وہاں آ بھی رہے ہیں اس شخص کے سامنے عبو المعالی کے یہاں سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ممبر پر جلوہ فرما ہے سب دیکھ رہے ہیں کہ ممبر پر آپ کا خطاب شلنا ہے اور اہل نظر دیکھ رہے ہیں کہ آپ وہاں بھی آ رہے ہیں سامنے عبو المعالی کے آ کر آپ نے جو ہے ایک رومال عبو المعالی کے سر پر رکھا جیسے ہی رکھا عبو المعالی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میں جنگل میں ہوں اور جنگل کے اندر جو ہے وہ نہر موجود ہے وہاں پر جو ہے وہ استنجا کی جگہ موجود ہے تو کہا کہ میں نے وہاں پر بڑا پشاپ کیا اور کہا کہ وہ کرنے کے بعد پھر میں نے وضوح کیا وضوح کرنے کے بعد کہا کہ میرے جیب میں وہ چابیوں گرے تھی چابی رکھی میں نے وضوح کیا وضوح کر کر میں نے سوچا ناماز بھی دو رکعات نفل پڑھ لوں جو تحییت الوضوح ہوتا ہے آج کل ہمارے اغماشرے میں ہے ہی نہیں ہے ہم تو تحید المسجد بھی نہیں پڑھتے جبکہ حکم ہے مسجد میں آؤ تو پھر مسجد میں آکر شکرانے کی دو رکعات نفل پڑھا جائے جس کو تحید المسجد کا جاتا ہے البتہ اگر وہاں ناماز آئے وہاں سنت کا ٹائم ہو رہا ہو تو آپ سنت پڑھ لیں تو آپ کو تحید المسجد کا سوا مل جائے گا ورنہ آپ کو دو رکعات نفل پڑھنا چاہیے تحید الوضوع کا تو وہ شخص ابو المالی کہتے ہیں میں نے دو رکعات نفل پڑھی نفل پڑھی تو اسی وقت پھر غوصے باغ نے جو اپنا رومال ہٹائے تو دیکھا کہ میں وہی پر بیٹھا ہوں اسی مجلس میں بیٹھا ہوں اور دیکھا تو آزا وضو کے وہ تر ہے جیسے کہ وضو کے قناتے ہیں ویسے آزا بھی تر ہے اور یہاں تک کہ وہ حاجت جو ہو رہی تھی وہ حاجت بھی نہیں ہو رہی ہے یعنی کہ فریش ہو چکے ہیں اب جیب کی در دیکھا تو جیب میں چابی نہیں ہے بیان چل رہا تھا غوصے پاک کا سب لوگ دیوانوں کی حوالے سے مسرور ہے بیان چل رہا ہے وہ اب المالی کہتے ہیں ختم ہوا سلسلہ اس کے بعد لوگ اٹھ اٹھ کر جانے لگے ہم بھی چلے گئے کافی عرصے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم تجارت کے لئے سفر کرتے ہیں جب پہنچے اور جب ایک جنگل سے گزرے تو اب المالی کہتے ہیں مجھے یہ لگا کہ یہ تو وہی جنگل ہے جیسے لگا ہے دیکھا ہوا ہے جب قریب سے گزرا تو یہ تو دیکھی بھی لگ رہی ہے اور غور کیا تو کہا یہ تو وہی ہے جس کو اور جب وہاں دیکھا تو وہاں جہاں وضوح کیا تھا وہاں چابی بھی رکھی بھی ہے اب المالی کہتے ہیں وہ چابی کو دیکھا میں اچھایا اور میں حیرت میں اس کے بعد پھر واپس سفر کرتے ہیں جب غوصے پاک کا بارگاہ میں آیا اب المالی کہتے ہیں غوصے پاک کے بارگاہ میں قریب آیا بولنے لگا تھا غوصے پاک نے میری کان کو پکڑ کر کہا اب المالی خاموش رہو اور فرمایا جب تک ہم زندہ ہیں کسی کو نہیں بتانا مگر آپ کا روحانی تصرف تو دیکھئے کہ یہاں بیٹھے بیٹھے ہی روحانی تصرف میں وہ وہاں بھی چلے گئے وہاں سے سلسلہ بھی ہو گیا آ بھی گئے اور پھر حاضہ بھی تر ہے آزہ بھی تر ہے حاجت بھی ختم ہیں اور پھر چابی بھی غائب ہے جب وہاں گئے تو یہ خواب کا معاملہ بھی نہیں ہے خواب میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ آنکھے مند کی خواب دیکھنا اور خواب دیکھ کر واپس آگئے تو مگر یہ کہ اگر واقعی خواب میں اگر ہوتا تو پھر یہ آزہ تر نہیں ہوتے خواب میں اگر ہوتا تو حاجت ویسی کی ویسی برقرہ رہتی خواب کا اگر معاملہ ہوتا تو چابی غائب نہیں ہوتی یہ حقیقت کا معاملہ تھا یہ غصبہ کا روحانی تصرف تھا اب یہاں خواب کی بات چلی تو یہاں ایک اور بات میں عرض کرتے بھی آگے بڑھوں تاکہ کچھ شیخ عبدالقادی جلانی محبوب سبحانی کندیل نورانی شیخ عبدالقادی جلانی کہ دربار کا کچھ فیوز و برقات کی باتیں میں ہم کریں وہ اولیاء کے سردار ہیں وہ تمام اولیاء اللہ کے سردار ہیں تو اب وہ حضرت غوث پاک محبوب سبحانی کندیل نورانی رحمت اللہ اللہ یہ وہ تھے کہ آپ بیان فرما رہے تھے بیان کے دوران دوران آپ کے عقیدت والے حضرت علی بن حیتی وہ ایک جگہ موجود تھے غوث پاک بیان کرتے کرتے اچانا اٹھے ممبر سے اور اٹھ کر آئے علی بن حیتی کے سامنے بڑے عدب سے کھڑے ہو گئے علی بن حیتی بیان سنتے 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 ہو گئے غوث پاک ممبر سے اٹھ کر ان کے سامنے بڑے عدب سے کھڑے ہو گئے اور بڑے عدب سے پیار سے کھڑے رہے یہاں تک کہ جب بیان جو ہے وہ علی بن حیتی کے آنکھ کھلی تو دیکھا کہ غوث پاک سامنے کھڑے ہو گئے چھوک گئے اور فرمایا کہ علی بن حیتی کہ خواب میں حضور کا دیدار کر رہے تھے نا کہ جی یا رسول اللہ میں اب آنکھ بند ہو گئی تھے اور خواب میں حضور کا دیدار کر رہا تھا فرمایا کہ حضور کیا فرما رہے تھے فرمایا عرض کیا کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی وہ آپ کی حکم کی اطاعت کا حکم دے رہے تھے کہ آپ سے وابستگی رکھا جائے اب دیکھئے روحانی نظر کا کیا عالم اگر زیشان بھائی سو رہے ہوں میں ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاؤں ان کو خواب میں کیا نظر آ رہا ہے مجھے نہیں پتا ہوگا مگر اللہ والوں کی نظر و غصے پاک کی نظر کے خواب میں کون آ رہا ہے اور کیا اشارت فرما رہا ہے کیا معاملات ہو رہے ہیں وہ آپ یہیں بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے ہیں آپ جب خطاب فرماتے تھے تو آپ کا خطاب کا یہ عالم ہوتا تھا کہ آپ فرماتے تھے الحمدللہ جیسے ہم بیان کرتے ہیں ہم ایک دفعہ الحمدللہ کہتے ہیں سنتے ہوں گا الحمدللہ اللہ انزل القرآن تمام تاریخ اس اللہ کی جس نے قرآن نازل کیا ہم اسی طرح ایک دفعہ الحمدللہ مگر آپ جب بیان کرتے تھے تو آپ باقاعدہ بیان میں الحمدللہ تین مرتبہ کہتے تھے پوچھا گیا کہ تین مرتبہ کیوں کہا جاتا کہ ایک دفعہ جب الحمدللہ فرماتے ہیں تو روح زمین پر جہاں جہاں اولیاء اللہ ہوتے وہ اپنے کاموں کو چھوڑ دیتے اور چھوڑ دیتے دوسری دفعہ جب آپ الحمدللہ کہتے ہیں تو اپنے اپنی مسئلت پر آقا بیڑھ جاتے ہیں تیسری دفعہ آپ الحمدللہ اللہ کی حمد کر کے پھر آپ کا خطاب شروع ہوتا ہے یہاں اور پھر روح زمین پر جہاں جہاں جو ولی ہوتا وہ وہیں بیٹھا بیٹھا اپنا بیان سنا کرتا تھا گوسے باق کا بیان سنا کرتا تھا اور آپ کے بیان سے مستفیض ہوتا تھا حضرت جو ہے وہ عبد الرحمن تفسونجی ان کا یہ عالم تھا کہ وہ تفسونج کے علاقی کے اندر جب گوسے باق کا بیان ہوتا آپ بیٹھے لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں کفتشنی چل رہی ہے اچانا اٹھتے ہیں سائیڈ میں جاتے ہیں خاص مسند ہوتی وہاں جا کر بیٹھنے لگتے ہیں کوئی حدث کیا ہوا کہ اب گوسے باق بغداد میں اپنا بیان شروع کر رہے ہیں اس لئے میں اب مسند پر بیٹھا ہوں تاکہ بیان سنو اور پھر وہاں بیٹھ کر بڑے خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں اور بڑے توجہ سنا کرتے تھے وہ عبد الرحمن تفسونجی رحمت اللہ لے اسی طرح اس دور میں عدی بن مسافر بزرگ تھے ان کا یہ عالم تھا کہ جب گوسے باق الحمدللہ فرماتے ہیں آپ فوراں متوجہ ہوتے ہیں پھر اپنے خاص مریدین کو خاص مریدین کو آپ فرماتے ہیں کہ آجاؤ اور ایک دائرہ کھیچتے اور وہ دائرہ کھیچ کر ان مریدیوں کو جو خاص آپ کے بڑے جید مرید ہوتے ہیں ان کو بلا لے تو اس کے اندر اور وہ وہاں بیڑی آتے ہیں حضرت عدی بن مسافر بھی بیٹھتے ہیں ان کے خاص مریدین بیٹھتے ہیں اور پھر غوث پاک کا وہیں بیٹھے بیٹھے آپ کا بیان روح زمین میں بغداد میں ہوتا اور یہیں بیٹھے بیٹھے سنتے اور سنتے باقاعدہ وہ بیان سننے کے بعد اس تاریخ کو اور وقت کو لکھ لیتے ہیں ان کے مرید اور وہ مرید کہتے ہیں وہاں سے جب ہم سن کر وہ لکھ لیتے ہیں اور لکھ کر جب ہم بغداد کا بھی حضرت عدی بن مسافر کے پاس آتے ہیں کے ساتھ آتے ہیں اور وہاں غوث پاک کے مریدین سے پوچھتے کہ فلا دن غوث پاک نے کیا بولا تھا جب وہ بتا تھے تو من و ان جو انہوں وہ بتا رہے ہوتے یہ باتیں ہم وہیں بیٹھے بیٹھے ہم حضرت عدی بن مسافر کے ساتھ بیٹھ کر وہ باتیں سن چکے ہوتے ہیں یہ آپ کا روحانی طاقت تھی اب باقی انشاءاللہ مقتصر سا بھریک کے بعد آگے بیٹھ کرتا ہوں خوش آمدین ناظرین آج رمضان ٹی وی کی اسکارڈ لینڈ کے اس پروڈرام میں فقیر مولانا صادق نقشبندی آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں اور اللہ والوں کی شان محبوب سبحانی قدع کندیل نولانی شہباز الامکانی شیخ عبدالقادر جیلانی قدس اللہ صلح العزیز کے فضائل اور آپ کے مناقب اور آپ کے محبت کے بارے میں کچھ نقش لبکش آئی کرنے کی فقیر کوشش کر رہا ہے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو غوث پاک کی سچی محبت اور دلی اتباع کرنے کی توفیق دیں اور ان کے فیوز و برکات ہم سب کو عطا فرمائیں حضرت محیدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ جو قیوم زمان ہوتا ہے اس کا نام اسم العظم ہوتا ہے اور اس کے نام سے بندہ جو ہے وہ استفادہ کرتا ہے اور استغاثہ کرتا ہے اور فرمایا جو صاحب زمان ہوتا ہے جو صاحب زمان اور فرمایا اس وقت جو صاحب زمان ہیں وہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ہیں اور ان کے نام سے جو ہے جو استغاثہ کرے جو عرض کرے اللہ تعالی وحاجت پوری کرے گا اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا یعنی اگر کوئی بندہ کسی بھی مقصد میں کسی بھی مسئلے میں اگر یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئل اللہ کہے تو اللہ تعالی کے مدد سے روحانی وشبا کی تصرف سے اللہ تعالی اس کی حاجتوں کو پورا فرمائے گا بزرگوں نے کہا کہ جس مقصد کے لئے اگر یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئل اللہ کو پڑھے کوئی بھی مسئلہ ہو وہ حاجت وہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور بڑے بڑے بزرگوں نے اس نام سے تصرف کو حاصل کیا بابا فرید الدین کا انجھے شکر جیسے ہر ایک ولی کو ایک اسم تفویز کیا جاتا ہے جس اسم سے وہ تصرف کرتے ہیں تو بابا فرید الدین کا انجھے شکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت تھے کہ جو باقاعدہ آپ کو یہ اسم یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئل اللہ جو آپ کو تفویز کیا تھا اور اس سے آپ تصرف فرماتے تھے اور ہر مسئلے کو اسی اسم کے ذریعے آپ حل فرمایا کرتے تھے مجدد الفثانی رضی اللہ تعالی عنہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئل اللہ یہ وہ ورد ہے یہ وہ اسم کی ورد ہے کہ اس کی برکت سے جو آپ کے نصیب میں نہ ہو اللہ تعالی وہ حاجتیں وہ مرادے بھی پوری کرے گا جو نصیب میں نہ ہو وہ بھی عدا فرما دے گا یعنی اتنی بڑی بات مجدد الفثانی کہتے ہیں تو آپ جو سننے والے ہیں اگر اس یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئل اللہ اگر چاہیں تو اپنے ورد میں رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں کم سے کم ایک سو گیارہ دفعہ اگر آپ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں اور پڑھ لیں تو وہ حاجت وہ مقصد بھی اللہ تعالی پورا فرمائے گا اور وہ مسئلہ بھی حل فرما دے گا یہاں تک کہ غوصے باغ کے مرید کہتے ہیں کہ خواب میں میں نے دیکھا قیادت معروف قرخی تشریف فرما ہے عرش کے نیچے تشریف فرما ہے اور لوگ آ رہے ہیں اور ان کے بعد جب مسئلہ لے کر آتے ہیں تو اللہ کے بارگاہ میں کہتے ہیں وہ پیش کر دیتے ہیں اور وہ مسئلہ حل ہوتا جیسے ہم یہاں پر ہیں جیسے کوئی بھی مسئلہ ہوا عرض کر دیں کہ غوصے باغ کے مسئلہ ہے آپ نظر فرمائے تو پھر وہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے بارگاہ پیش کرتے ہیں مسئلہ حل ہو جاتا تو غوصے باغ کی مرید کہتے ہیں کہ میں خواب میں دیکھا کہ لوگ آ رہے ہیں اپنا مسئلہ معروف قرخی کو پیش کر رہا ہے اور آگے پیش کر رہا ہے اور کہا کہ جب میں حاضر ہوا تو مجھ سے کہا کہ اپنا مسئلہ پیش کرو تو وہ غوصے باغ کے مرید انہوں نے کہا کہ کیا میرے مرید میرے مرشد معذول ہو گئے کہا کہ نہیں محضرت مغروف قرخی نے کہا تمہارے مرشد نہ معذول ہوئے ہیں نہ ہوں گے نہ ہوئے ہیں نہ ہوں گے تو فرمایا جب میرے مرشد معذول نہیں ہوئے تو پھر میرے لئے وہ کافی ہیں اور آنکھ کھل گئی وہاں سے جب وہ غوصے پاک کے بارگاہ میں آئے ابھی آ کر غوصے پاک کو خواب نہیں بتایا ابھی خواب نہیں بتایا تو آپ نے دیکھ کر فرمایا کہ تم میرے پاس بغیر دلیل کے نہیں آئے ہو اور کہا کہ خدا کی قسم میں نے جب بھی اپنا معاملہ جو میں اب جملہ جو کہہ رہا ہوں یہ جملے کو سونے کی پانی سے لکھنا چاہیے فرمایا کہ میں نے جب بھی اپنا معاملہ خدا کے بارگاہ میں اپنے مرید کا یا غیر کا قصہ جب آپ کے بارگاہ پیش کیا خدا نے کسی کا رد نہیں فرمایا ہے کتنی بڑی بات ہم یہاں پر کہتے ہیں یا شیخ عبدالقادی جلان انشاءاللہ یا کہتے ہیں یا غوص المدد یا غوص المدد جب ہم یہ کہتے ہیں تو یہ ہمارے درخواست پر غوصے پاک کہتے ہیں میرا مرید ہو یا میرا غیر کوئی بھی جب مجھ سے تو خدا کی قسم جب بھی میں نے اپنے رب کے بارگاہ میں وہ معاملہ پیش کیا تو اللہ نے کبھی رد نہیں کیا کی اللہ ہی عطا ہے اور مدد مجازی اللہ کا ولی کرتا ہے یعنی اللہ کی عطا سے ان کی روحانی توجہ ہوتی ہے مسئلہ حقیقت میں اللہ ہی فرماتا ہے تو یہاں پر جو ہے وہ آپ کسی بھی مشکل میں اگر مشکل کے اندر غوصے پاک سے استغاثہ کرتے ہیں تو ان کی روحانی توجہ ہوتی ہے اور اللہ تبارک با تعالی مسئلے کو حل فرماتا ہے یہاں تک کہ بزرگوں نے فرمایا کہ غوصے پاک کا جیسے کہ ایک شخص جو ہے جو غوصے پاک کی خدمت میں رہتے تھے غاربا ان کا نام جو ہے وہ ابو محمد تھا باتاہی قبیلے کے تھے کہ نہیں میں نے دیکھا کہ غوصے پاک کے بارگاہ میں کچھ افراد آئے ہیں اور بڑے عقیدت سے باتیں کر رہے ہیں غوصے پاک سے غوصے پاک سے جب بڑے عقیدت سے بات کر رہے ہیں تو بات کر کے اور وہ چار افراد جب جانے لگے تو میں قریب آیا غوصے پاک کے تو آپ نے فرمایا کہ تم ان سے جا کر ملو اور ان سے دعا کرواؤ تو وہ جو عقیدت میں جو خادم تھے وہ کہتے ہیں کہ میں گیا مدرسے سے نکلنے سے پہلے پہلے میں ملا تو میں نے ان سے کہا میرے لے دعا کریں تو آپ نے کہا کہ اے شیخ اے خادم تم اڑے خوش قسمت ہو کہ تم ان کی صحبت میں ہو ان کی خدمت میں ہو فرمایا کہ خان نرم زمین ہو یا پہاڑ ہو یا جنگل ہو خان سمندر ہو یا کوئی بھی جگہ ہو جہاں پر بھی کوئی برکت آتی ہے تو شیخ عبدالقادی جلانی کے صدقے آتی ہے اچھا ہو خواہ برا ہو کسی پر بھی کوئی مسئیبت ٹلتی ہے تو شیخ عبدالقادی جلانی کے صدقے ٹلتی ہے کوئی بھی مسئلے حل ہوتے ہیں تو شیخ عبدالقادی جلانی کے صدقے ہوتے ہیں فرمایا تم بڑے خوش قسمت ہو کہ تم ان کی صحبت میں ہو وہ کہتے ہیں وہ بتائی جو خادم کہتے ہیں وہ واپس آیا اور آنے کے بعد میں نے جب غوثے پاک کو کہا کہ غوثے بھائی یہ کون تھے فرمایا کہ یہ جو کوہکاپ کے بڑے اولیاء اللہ تھے اور ابھی یہ کوہکاپ پہنچ چکے ہوں گے تم یہاں پہنچے وہ کوہکاپ پہنچ چکے ہوں گے اور وہ فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے مصیبتیں جو دور ہوتی ہیں وہ شیخ عبدالقادی جلانی کے صدقے ہوتی ہیں یہ جو بلائیں دور ہو رہی ہیں یہ جو جہاں پر بھی مہربانی ہو رہی ہیں یہ شیخ عبدالقادی جلانی کے صدقے ہو رہی ہیں تو یہ کوئی عام شخص نہیں ہے عام شخص نہیں اللہ نے ان کو بڑا کمال مقام عطا فرمایا ہے اور ان کی فیض و برکات سے لوگ مستفیض ہوتے چلے جا رہے ہیں یہاں تک کہ غوثے پاک کے برگا پہ ایک عورت اپنے بچے کو لے کر آئی اور نہ کر ارز کیا کہ حضرت یہ میرا بچہ ہے آپ کی خدمت میں رہے گا آپ روحانی تبجو عطا فرمائے اور وہ ماں چلی گئی کچھ دن کے بعد آئی تو دیکھا کہ وہ جوگی روٹی سوکی سے روٹی کھا رہا اور بڑا کمزور سا ہے آج ہم اپنے بچے کو وقف کرتے ہیں دنیا کمانے کے لئے بچے کو بعض دفعہ ہوسٹل میں بھیج دیتے ہیں بعض دفعہ ہم اس کو آؤٹ آف کنٹری ایڈوکیشن کے لئے بھیجتے ہیں کہ یہ وہاں جا کر اچھی تعلیم حاصل کر آئے اچھا پڑھ کر آئے مگر ہم اپنے بچے کو دین کے لئے وقف نہیں کرتے اور جس نے اپنے بچوں کو دین کے لئے وقف کیا اس پر بڑی کبرم نوازی ہوتی ہے اس طرح حضرت مریم کو ان کی ماں نے دین کے لئے وقف کیا تو یہ مقام حاصل ہوا کہ ان کے اس جگہ پر زخریہ علیہ السلام نے دعائیں کی اور اسی طرح بچے کو لے کر ماں غوث پاک کے بارگاہ میں آئی اور غوث پاک کے بارگاہ میں آئی کہ یہ میرا بچہ آپ کے بارگاہ میں وقف کر رہے ہوں تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو ایسا وقف کریں اگر چار بچے ہیں تو کسی ایک کو دو دین کے لئے وقف کرنا چاہیے تاکہ دین کا بھی کام بھی ہو اور آپ کی گھر میں بھی دینداری کا سلسلہ آگے بڑھیں کچھ دین کا ماحول بھی بنیں کچھ آپ کی نسلوں میں بھی اور آپ کے خاندانوں میں بھی دینداری کا سلسلہ ہو تو اب یہ ہے کہ جب واپس آئی تو دیکھا کہ بچہ کمزور ہے اور جو کی سوکی روٹی کھا رہا ہے ماں کے دل میں اپنے اولاد کی ممتہ ہوتی ہے اور جب دیکھا ایسا تو دل پر زرب پڑی اندر گئی تو دیکھا خوصے باغ مرغی تناول کر رہے ہیں جب مرغی تناول کرتے ہوئے دیکھا تو اور جوشے ممتہ زورے میں آگئی اور خوصے باغ کو دیکھ کر کہا کہ آپ میرے بچے کو تو آپ جو کی روٹی کھیڑا رہے ہیں خود مرغی کھا رہے ہیں خوصے باغ نے کوئی جواب نہ دیا آپ نے جب کھانا تناول کر لیا تو آپ نے کھانا تناول کرنے کے بعد پھر آپ نے وہ مرغی کی ہڈیوں کو جمع کر کر اس پر حد کر کہا ہم بے اذن اللہ اللہ کی حکم سے زندہ ہو جاتا تو وہ پوری ہڈیاں مرغی زندہ ہو گئے کھڑی ہو گئے سب عورت حیرت میں آگئے فرمایا آج اس کو وہ کھانے دیں اس کو سوکا کھانے دیں جب اس مقام پر پہنچے گا تو یہ مرغیاں بھی کھائے گا اب آپ میں سے کئی لوگ ہیں جنہوں نے یہ بات سنی اور سنی بھی ہوگی اور ماشاء اللہ سبحان اللہ بھی بولا ہوگا اور میں جب بیان کرتا ہوں تو لوگ عوام ہوتی تو سبحان اللہ بلوارا ہوتا ہوں اب آپ جو ہے وہ گھروں میں بیٹھ کر سبحان اللہ بولیں مگر نیوٹل پرسن کہے گا یہ کیا بات ہو گئی کہ مرغی جو تھی وہ زندہ ہو گئی وہ مر گئی تھی ہڈیاں تھی اور زندہ ہو گئی نیوٹل پرسن کہے گا یا تو وہ کہے گا کہ ہمیں قرآن حدیث سے دلائل دیں کہ ایسے بھی کوئی مر جائے اور زندہ ہو جائے تو میں آپ کو قرآن کی دلیل دیتا ہوں کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی مر کر جانور یا پرندہ مر جائے ختم ہو جائے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے ہڈنیاں قیمہ بن جائے بلکل ریشے ریشے الگ ہو جائے اور پھر وہ بھی زندہ ہو جائے اس کی ایک قرآن سے دلیل دیتا ہوں اس طرح دلائل اور بھی ہیں مگر میں آپ کے سامنے ایک دلیل دیتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے بارگاہ میں کہا وَإِسْقَالَ عِبْرَاہِمُ رَبِّ عَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَا وَلَا كِلِّيَتْ مَئِنَّ قَلْبِ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ تم مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے تو آپ نے اللہ نے فرمایا کہ کیا تمہیں یقین نہیں ہے کہا بلہ کیوں نہیں ہے مگر میں چاہتا ہوں کہ میرا دل اور مطمئن ہوں مردے کو زندہ کرتے ہوئے اگر میں دیکھوں تو میرا اور یقین مختا ہو اللہ نے فرمایا قَالَ فَخُزْ أَرْبَعَةً مِنَتْتَیْرِ چار پرندوں گلے لیجئے آپ نے چار پرندی گلیا اس کے اندر ایک قوہ تھا ایک کبوتر تھا اسی طرح مور تھا اس طرح ایک اور پرندہ تھا چار کہلنا کہ فَسُرْحُنَّ اس کو اپنے ساتھ وہ کر لیجئے ہلا لیجئے اب وہ چاروں پرندے ان کے نام تک رکھے وہ ہلا لیا جیسے ہوتے ہیں بعض کسی بکرے کو لیتے ہیں اس کا نام رکھ لیتے ہیں پھر اس سے اتنا ہو جاتے کہ اس کو نام لے کر ادھر آؤ تو وہ دھوڑتے بھی آتا ہے کسی کا دمبہ ہے اس کا نام دھوڑتا آتا ہے کچھ لوگ دوگی بھی پلتے ہیں اس کا نام رکھے اس کو بھی ادھر آؤ ادھر جاؤ یہ جاہل لوگ قسم کی جو کتے کو پلتے ہیں تو اب اس کا بیٹا تو اسی طرح جو ہے نا وہ جو ہے وہ یہ حکم ہوا کہ اس کو اپنے ساتھ ہلا لیجئے اس کے بعد کہا کہ اب ان کو زباہ کیجئے زباہ کرنے کے بعد چاروں کے سر کو اپنے ہاتھ میں رکھئے باقی کو سب کو آپ جو ہے نا اس کا قیمہ بنا لیجئے اور قیمہ بنانے کے بعد اس کو جو ہے آپ پہاڑ کے بیچ میں رکھ دیجئے اور حکم تھا قرآن میں باقیت تذکرہ ہے حکم تھا دوسرے سے بارے میں آتا ہے پورا تذکرہ موجود ہے تو پھر وہ کیا کہتے ہیں وہ کر لیا اس کے بعد کہا کہ اب ایک ایک جو ہے پرندے کا نام لیجئے اور جیسی نام لیا وہ چاروں پرندوں کے قیمے بنے ہوئے تھے قرآن کہتا ہے اس کے پورے رش ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے اس کی ہڈیاں اس کے پر سب آپس میں ملے ہوئے تھے قرآن کہتا ہے کہ جیسی جیسے نام لیجئے اس کا رشہ اڑتا اڑتا آتا مور کا کبوتر کا کوئے کا اس کا جو بھی ہے آتا آتا مرغی کا وہ آتا اور ہر ایک کے اپنے منہ سر سے لگتا لگتا اور اس کے بعد وہ پرندہ کھڑا ہو گیا یہاں یہ کھڑا ہو گیا تیسرا وہاں کھڑا ہو گیا خدا کی قدرت ہوتی ہے اور نبی کے موجزے میں بھی خدا کی قدرت ہوتی ہے یہاں بن نبی کے موجزے میں وہ پرندہ مر کر پیسز ہو کر ریشے بن کر قیمہ بن چکا تھا مگر اللہ کی قدرت سے اور معجزہ ابراہیم سے وہ زندہ ہو گیا جو قرآن نے کہا تو یہاں پر بھی وہ ہڈیاں ہڈیاں ٹوٹ چکی تھی گوشت ختم ہو چکا تھا ولی کی کرامت تھی خدا کی قدرت کا ظہور تھا کہ وہ زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا تو یہ اللہ کی قدرت سے ہی ہوتا ہے کوئی نہ ولی خدا کی قدرت کے بغیر کچھ کرتا ہے نہ کوئی نبی کرتا ہے سب کرتے ہیں وہ اللہ کی قدرت کا ظہور ہوتا ہے اور قدرت الہی کا جو ظہور ہوتا ہے اور وہ معاملہ ان کے سامنے منکشف ہوتے چلے جاتے ہیں تو اسی طرح گوشت باغ نے کر کر دکھایا اور یہی گوشت باغ آپ کا یہ عالم آج کا پیر جو ہوتا ہے جو کامل پیر ہوتا ہے اس کی نگاہ آپ کے دل پر ہوتی ہے اور جو جالی ہوتا ہے اس کی نگاہ آپ کے جیب پر ہوتی ہے آپ سفر کے لئے روانہ ہوئے اور جب سفر کے لئے روانہ ہوئے ہلنا کی علاقے میں جب پہنچے گوشت باغ تو آپ نے کہا کہ اس وقت آپ نے کہا جو اس علاقے میں جو سب سے غریب کسی کا گھر ہے وہ اس گھر میں مجھے لے چلو ہم ٹھیریں گے تو وہاں کے غریب جو گھر تھا وہاں آپ گئے اور جہاں جا کر جب ٹھیرنے لگے پوچھا تو انہوں نے کہا آئیے حضرت ٹھیریں وہاں کے لوگوں پتے چلا کہ حضرت شیخ عبدالقادی جیلانی اولیاء اللہ کے سردار وہ تشکیف لائے ہیں تو بڑے بڑے عمراء شرفاء اور بڑے بڑے ٹاپ قسم کے لوگ اور بڑے مالدار لوگ عقیدت مون لوگ اور بڑے شیخ اور بڑے سلطان جو ہی ملنے آئے آپ جو آتے جا رہے ہیں وہ نظرانے لارہے ہیں کوئی سونا لارہے ہیں کوئی جانور لارہے ہیں کوئی پرندہ لارہے ہیں کوئی بکری لارہے ہیں لاتا جا رہا ہے اور وہ اسے پاک رات کو وہاں ٹھیرے اور صبح اٹھنے کے بعد آپ نے وہ تمام جو کچھ بھی توفے تھے وہ سب آپ نے اس غریب کو دیا اور آپ یہاں سے صحبت میں جو شخص تھے وہ کہتے ہیں کہ میں وہیں موجود تھا اور وہیں سے ہم بھی چلے گا کچھ عرصے کے بعد جب واپس آئے تو وہی غریب فیملی اب اپنے اپنے علاقے کے سب سے ٹاک ماشاءاللہ وہ مالدار لوگ ہیں تو میں نے ان سے کہا انہوں نے کہ یہ سب غوش پاک کہ اس رات ٹھیرنے کی برکت ہے اور ٹھیرنے کی ایسی برکت ہے کہ اس کے بعد یہ جو جانور ہیں یہ انہی جانوروں نے مزید بچے دیا اور اس سے یہ برکت ہوئی کہ ماشاءاللہ یہ اور بھی جانور بڑے اور یہ سب کچھ بھی انہی کے برکت سے ہیں تو اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ خدمت خلق کرتے ہیں اور روحانی فیوز و برکات سے سب کو نوازتے چلے جاتے ہیں اور ان سے جو ہے لوگ مستفیض ہوتے چلے جاتے ہیں تو غوث پاک محبوب سبحانی قندی لنورانی شہباز الامکانی شیخ عبدالقاد جلانی قدر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دربار سے بھی لوگ مستفیض ہوتے جاتے تھے جہاں تک کہ ایک شخص نے آ کر کہا کہ حدد وہ ایک قبرستان ہے قریمے وہاں سے قبر سے آواز بڑی چیک چیک کر آتی ہے اتنی زور سے آواز آتی ہے کہ ہم لوگ حیرت میں ہیں آپ نے فرمایا کہ کیا کبھی وہ ہمارے ہمارے نشست میں آیا ہے کہاں حدد نہیں بتا آپ نے آنکھے من کی مراقبہ کیا اور فرمایا کہ ہاں وہ ہم سے حسن زند رکھتا تھا ہم سے محبت رکھتا تھا اور انشاءاللہ اب آواز نہیں آئے گی اس کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ کئی دفعہ ہم اس قبرستان میں گئے اور وہاں جا کر ہم نے اس قبر پر کھڑے ہوئے کبھی آواز نہیں آتی تھی تو یہ ہے کہ غوث پاک سے محبت یہ بیکار نہیں ہے یہ بڑا فائدہ مند ہے ان سے محبت کئی عالم ہے کہ ایک شخص غوث پاک کا دھوبی بڑا مشہور واقعہ ہے دھوبی جو تھا اس کا وصال ہوا وصال کے بعد اس کو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی اپنی کتاب میں لکھا کہ وصال ہوا اس کے بعد اس سے پوچھا گیا منکر نقین نے پوچھا کہ تمہارا تمہارا رب کون ہے مر رب کا تیرا رب کون ہے اس نے جواب میں کہا کہ میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں دوسرے سوال ہوا تو ان کے بارے میں کیا کہتے حضور کا دیدار ہوا تو اس دھوبی نے کہا میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں تو فرش تو انہیں کہا چلو بھئی چلو سوال آگے نہیں کیوں چلے گئے تو اشرف علی تھانوی کہتے ہیں کہ بڑا زبدس جواب دیا وہ جواب جو دیا بڑا زبدس جواب دیا اس لیے کہ جب پوچھا تیرا رب کون ہے تو اس نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں یعنی میں ان کا دھوبی ہوں جس کے کپڑے دھوتا ہوں جو ان کا رب ہے وہی تو میرا رب ہے یعنی جو ان کا رب ہے وہی میرا رب ہے کہا دین تیرا کیا ہے تو کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں میں تو ان کے کپڑے دھوتا ہوں جو ان کا دین ہے وہی میرا دین ہے اور کہا کہ جب ان کے بارے میں کیا کہتا ہے حضور کے بارے میں تو کہا کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں اشارہ کر رہا تھا کہ بھائی جو ان کا جو وہ کہتے تھے میں تو انہی کا دوبی ہوں میں بھی وہی کہتا ہوں تو یہ اشارہ کنایا کی طور پر بولا اور پھر یہ ہوا کہ فرشتے چلے گئے تو غوث فاق سے محبت ان سے اپنائیت ان سے تعلق یہ بڑی برکت حاصل ہوتی ہے اور اس کی برکتیں بہت بڑھ جاتی ہیں یہاں تک کہ آپ خطابت فرماتے ہوئے خطاب فرماتے ہیں آپ نے فرمایا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ آپ نے فرمایا میرا یہ قدم ہر ولی کے گردن پر ہے جب آپ نے یہ فرمایا آپ خطاب فرما رہے تھے اور مجمع بھرا ہوا تھا اور خطاب جوش خطابت میں آپ نے فرمایا میرا یہ قدم ہر ولی گردن پر ہے تو اس وقت جتنے اولیاء اللہ وہاں تھے سب نے اپنے سر جھکا دیئے بلکہ حضرت علی بن حیتی آگے بڑھ کر گئے اور آپ کا قدم مبارک اٹھا کر اپنے گردن بلک دیا خراسان کی بادی میں حضرت خواجہ غریب نواز وہاں پر وہاں بچلہ کشی کر رہے تھے آپ نے فرمایا بل رأسی و اینی آپ کا گردن آپ کا قدم میرے گردن تو کیا میرے سر پر بھی ہیں یا میرے آنکھوں پر بھی ہیں غصر پاک وہاں خطاب کے دوران آپ نے فرمایا کہ غیاس الدین کے بیٹھے نے عدب کا وہ کیا ہم نے ہندستان کی حکومت ان کے حوالے فرما دی ہیں بڑے بڑے اولیاء اللہ نے اپنے سر جھکا دیا اب اس سے مراد کیا ہے کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے اس پر صوفیہ نے فرمایا کہ اس سے مراد ایک تو یہ ہے کہ قدم جو ہوتا ہے یہ انسان کی وجود کی ابتداء ہوتی ہے اور گردن انسان کی وجود کی انتہا ہوتی ہے اشارہ یہ دیا گیا کہ جہاں باقی اولیاء اللہ کی انتہا ہے وہاں سے شیخ عبدالقادر جلانی کی ابتداء ہے یعنی اتنا بڑا مقام کہ تمام اولیاء اللہ آپ کے ماہ تحت ہیں اور یہاں تک کہ جو آپ آپ کو نہیں مانے گا وہ کامیابی نہیں ہو سکتا جو آپ کو نہیں مانے گا اس کو روحانیت مل نہیں سکتی ہے اسی لئے بزرگوں نے فرمایا کہ آپ کو مانے مغیر کوئی بندہ آگے روحانیت میں بڑھ ہی نہیں سکتا ہر ایک سلسلے میں ہر ایک سلسلے والے نے جو فیض لیا ہے وہ حضرت غوث پاک کے در سے لیا ہے حضرت سلمان توسمی رحمت اللہ علیہ کے کچھ مریدین اور غوث پاک کے مریدین کئی سفر سے جا رہے تھے تو سلسلے والے اپنے وقت کے شہبازی ولایت تھے تو سلسلے والے رحمت اللہ علیہ کے مریدین نے کہا کہ غوث پاک کا گردن پر ہر ولی کے گردن پر ہوگا ہمارے اور مرشد شہبازی ولایت اتنے بڑے ولی ہیں ان کے گردن پر ہم نہیں مان سکتے نہیں ہوگا اب یہ حضرت غوث پاک کے مرید بھی سفر کرتے تھے وہ بھی سلسلے والے رحمت اللہ علیہ کے بارگاہ میں جب پہنچے تو یہاں جو حضرت غوث پاک کی مرید نے کہا کہ حضرت یہ آپ کے مرید یہ کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میرے مرید مجھے شاید ولی نہیں مانتے کہا کیسے کہ اللہ کہ اگر ولی مانتے تو یہ ضرور مانتے کہ ان کے گردن پر میرے گردن پر ان کا قدم ہے چونکہ آپ کے قدم کے بغیر کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا ہے اور یہ تو مجھے ولی نہیں مانتے تو انہوں نے کہا حضرت ہاں ہاں مانتے کہلنا کہ پھر جب تم مجھے ولی مانتے ہو تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ غوث پاک کا قدم جو ہیں وہ میلے گردن پر ہیں کیونکہ اس کے بغیر کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا ہے تو اللہ والوں سے محبت غوث پاک سے محبت یہ ہمارے لئے باعث نجات ہے اور باعث برکت ہے اور اس کے بغیر ہمارے لئے کوئی گزارہ ہی نہیں ہے لہٰذا غوث پاک سے محبت ہونا چاہیے ان سے عقیدت ہونا چاہیے ان کی گیارویں شریف کرنے چاہیے اور یہاں تک کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں گیارویں کی وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ اصل میں پہلے آج کے دور میں ہمارے یہاں انگریزی مہینی کے حساب سے کسی کو پانچ تاریخ کو تنخواہ کسی کو چھے تاریخ کو تنخواہ کسی کو پندر تاریخ کو تنخواہ مختلف اس دور میں چاند کی حساب سے تنخواہ ملتی تھی تو چاند کی حساب سے جب تنخواہ ملتی تھی کچھ پیسہ نکال کر سب سے پہلے وہ گیارویں والے غوث پاک کے نام پر کچھ نہ کچھ فاتحہ کرتا عسال سواب کرتا کچھ نہ کچھ صدقہ و خیرات کرتا پھر باقی تنخواہ کو وہ اپنی ضرورتوں کے لئے استعمال کرتا تو مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے بھی کہ وہ گیارویں کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ گیارویں کی نسبت سے وہ فاتحہ کرتے تھے پھر پورا مہینہ ان کے پیسوں میں برکت رہتی تھی اور ایسی برکت رہتی تھی کہ پورا مہینہ وہ اپنی ضرورتوں کو بہترین انداز میں پورا کرتے تھے مگر اگر اس کے برعکس اگر کوئی نہیں کر پاتا تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ پھر ہمارے پورے مہینے میں پیسوں میں برکت نہیں رہتی تھی لہٰذا آپ جو سننے والے ہیں کوشش کریں کہ اپنے ہی رقم میں کچھ نہ کچھ نکال کر آپ گھر میں کچھ بنا لیں آپ یاسین شریف پڑھ لیں آپ کلولہ شریف پڑھ لیں آپ گیارہ یاسین پڑھ لیں یا کچھ مضمل شریف پڑھ لیں اور وہ سواب گھو سے پاک کو بیش کریں اور جو کچھ بنائے وہ آپ لوگ کچھ کھا لیں کچھ پڑوسی میں باڑھ لیں اگر کوئی غریب ہے تو ان کو بھیجوا دیں تاکہ یہ کہ اس طرح جو ہے ان کا فیض بھی عام ہو اور ان فیض کے ساتھ ساتھی ہیں کہ ان کی توجہ بھی ملیں اور اس کی برکت سے برکتیں میں حاصل ہوں اور برکت ایسی کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے متعلق منکر نقیر سے سوال کرو میرے متعلق منکر نقیر سے سوال کرو یعنی مطلب یہ ہے کہ جو گھو سے باق سے محبت کرنے والا ہوگا ان سے عقیدت رکھنے والا ہوگا ان سے تعلق رکھنے والا ہوگا اور ان کے تعلق میں مضبوطی ہوگی تو انشاءاللہ قبر میں بھی مشکل نہیں ہوگی اور حشر میں بھی مشکل نہیں ہوگی یہاں تک کہ آلہ حضرت نے فتاوہ رضویہ میں نقل کیا کہ ایک شخص جو تھے وہ کیا کہتے ہیں جو حضرت غالباً امام مالک سے بڑی عقیدہ دکھتے تھے اور جب عقیدہ دکھتے تھے اب ان کا وصال ہوا اور اس کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو امام مالک کے وہ معتقد اور مریدین میں سے تھے تو جب دیکھا خواب میں اور ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہوا انہوں نے کہا کہ جب مجھ سے سوال کرنے لگے فرشتے تو جب سوال کرنے لگے تو امام مالک آئے جب امام مالک آئے تو فرشتوں نے کہا اب کیا سوال کرنا آپ چلتے ہیں بس اب ان کے امام مالک آگئے ہیں تو اسی طرح غوث پاک فارباتے ہیں میرے متعلق منکر نقی سے سوال کرو میں اپنی حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ لوگوں اگر غوث پاک سے آپ کو یقین پکا رہا ان سے آپ کی تعلق مضبوط رہا دل سے آپ نے ان کو چاہا اور دل سے آپ نے ان کو اپنایا تو انشاءاللہ دنیا تو اچھی ہوگی ہوگی قبر بھی اچھی رہے گی حشر بھی اچھی رہے گی اور جنت میں ان کے قدموں میں انشاءاللہ رہیں گے کیونکہ حضور نے فرمایا المرء و معامن احبہ جو اسی کے ساتھ میں ہوگا ہر بندہ جس سے محبت کرتا ہے غوث پاک سے اگر آپ کی محبت ہوگی تو انشاءاللہ ان کے صدقے میں ہم جنت میں ان کے قدموں میں ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غوث پاک کی عقیدت اور محبت عطا فرمائے وما علینا اللہ بلاغ المبین